کنگری آوز کراچی میں پیر پگالا سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رحمان ملک کا کہنا تھا کہ شہر میں جہاں بھی مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع ملی ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے گا ایف سی کے ڈھائی سو ایل کار کراچی آ چکے ہیں جبکہ مزید بھی پہنچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی کے حالات پر سیاست چمکانے سے گریس کیا جائے امن کے لیے تمام جماعتوں سے رابطوں میں ہوں وزیر داخلہ نے بتایا کہ اب تک ستاسی دہشتگردوں کو گریفتار کیا جا چکا ہے جبکہ جیلوں سے بھی دہشتگردی کی کاروائیوں کو کنٹرول کرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کزبہ اور کٹی پہاری سے رینجرز کو امن کی مکمل بحالی تک واپس نہیں بلوائے جائے گا ریمان ملک نے کہا کہ کراچی میں رینجرز کا جو بھی عمل ہے وہ قانون کے مطابق ہے اور حکومت رینجرز کے ہر ایکشن کی پوری ذمہ داری قبول کرتی ہے رینجرز کا جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے اور آئیم آر ریکورڈ ٹوڈے کلچی منس صاحب نے یہ کہا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگالا نے کہا کہ کراچی میں امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر بہتر ہوتی نظر نہیں آتی پیر پگالا نے شہر میں فوج بلانے کا مطالبہ بھی کیا پیر پگالا نے سندھ کی وزارت اعلیٰ کے لیے ذلفکار مرزا کا نام بھی تجویز کیا کمشنری نظام کی حوالے سے کیے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کمشنری نظام کی بحالی ہمارا مطالبہ تھا جسے حکومت نے پورا کیا ہے کیمرمن جنید حنیف کے ساتھ محمد عاصف وقت نیوز کراچی